علی زیدی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر بہت شکیہ علی زیدی صاحب آپ کے وقت کا اپوزیشن کی پریس کانفرنس بھی آپ پہ شاید دیکھ لی ہوگی ایک سو بہتر سے زائد گیم کی بھی بات کر رہے ہیں نمبر پورے ہیں اور یہ بھی پور اعتماد ہیں کہ اب مل کر اس حکومت کو ختم کر دیں گے اور وہ ادم اعتماد کا طریقہ ہوگا تو آپ کی جماعت سر کہاں پر کھڑی ہے آپ کے پاس تو نمبر گیم سے زیادہ لوگ ہیں تو سر آپ کے لوگ بھی ناراض ہیں علی زیدی صاحب جن کو منانے کے لیے سپیشلی گورنر سندھ لہور گئے ہیں گورنر خیبر پختنخواہ لہور آئے ہوئے ہیں تو کیا وہ لوگ مان گئے ہیں دیکھیں لوگ یہ پولٹکس پولٹکس ہے پولٹکس میں لوگوں کے ڈیفرنس اف اپینن ہوتے ہیں کبھی میری بات مانی جاتی ہے کبھی کسی اور کی کبھی وہ صحیح ہوتے ہیں کبھی یہ تو پولٹکس ہے لیکن کوئی بھی آدمی جو خان صاحب کے ساتھ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے جو بلے پہ الیکٹ ہوا ہے اور ہمارے اتحادی سارے ہمارے ساتھ ہیں باقی یہ آپ کے شاید چینل کا ہے ایک پتہ نہیں کسی چینل کا کرمنلز موسٹ وانٹڈ جو چل رہا تھا نا ٹی وی کی اوپر چاہ رہے ہیں سارے کرمنلز رہن سے بیٹھے تھے تو کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی انٹرٹینمنٹ میں نے دیکھی تھوڑی کوئی تین چار سیکنڈ کے لیے ٹائم نہیں تھا ہمیں پاس سننے کے لیے کیا فرما رہی ہیں صحیح اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سی ایم شپ سے نہیں ہوگی اگر کل کی صورتحال پر بات بھی کی جائے کہ علیم خان گروپ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے بہت پھر جانگیر ترنگ بھی ناراض ہیں اور آج سوشل میڈیا ایکٹیوز سے بات کرتے ہیں وزریعظم نے کہہ دیا ہے اسمان بزدار صاحب کو کہ بھئی آپ اپنا کام جاری رکھیں آپ سے میں مطمئن ہوں تو پھر اب یہ ہوگا کہ آجیب سیچویشن ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ پرائیم منسٹر نے بات کر دی تو کر دی تو پھر وہ ان کو کیسے بنائیں گے اس کے بعد باقی ساری جو باتیں ہیں وہ پھر ایمانی ہو جاتی ہیں پرائیم منسٹر کال دے شاٹ نہیں تو زیدی صاحب جو لوگ ناراض ہیں وہ تو پھر کہ بول رہے ہیں نا کہ ہم تو پھر الگ ہو جائیں گے وہ حصہ بھی بن سکتے ہیں تحریک ادم اعتماد کا کوئی نہیں جائے گا پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ریلاکس کریں اور یہ دیکھیں انفولڈ ہوئے گا یہ ڈراما انٹرٹینمنٹ ہے ابھی دیکھیں پھر کوئی ٹی وی پہ آگے پریس کانفرنس کر رہا ہے انٹرٹینمنٹ پاکیج ہے تو یہ اس انٹرٹینمنٹ میں علی زیدی صاحب آپ کے فتح حکومت کی ہے اور وہ کس بنیاد پر آپ پہ اس بات کہے کہ عمران خان کو چھوڑ کر کوئی نہیں جائے گا ناراضی کا اظہار کھل کر کل کیا میں آپ کو بتا دوں چلے میں آپ کو ایک سینیریو پینٹ کرتا ہوں کہ اگر سامنے کوئی ایک بڑا کوئی اماندار شخص ہوتا آپ دیکھیں شباز شریف دوسرا مولانا فضل الرمان اور آصف زرزاری میں نے زرزاری معافی کر یہ بیٹھ کے یہ بیٹھ کے عمران خان کو گرائیں گے یہ قوم بے وقوف تو نہیں ہے یہ کرمنل جنہوں نے ملک کو لوٹ مار کے بیڑا گھر کر دیا کھا گئے ان کے نام کیا کیا ہیں ان کے چار چر سو کروڑ روپے کی ٹیٹیا نکل رہی ہیں پیسے نکل رہے ہیں اکاؤنٹ سے کسی کی ویک فیک اکاؤنٹ ہے کسی کو ڈیزیل کے کرپشن میں پکڑا ہوا ہے زمینوں کے گبزے کیے میں کیا یہ انہوں نے تو ملک چلا کے یہاں تک پہنچایا ہے تو کیا ان سے میں ڈروں مطلب ہماری جماعت کا کوئی آدمی ان سے ڈرے گا لیکن جری صاحب ایک بات تو فرشور ہے یہ بھی سارے منجھے وے سیاستدان ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی جانب سے اگر یہ سٹیپ انیشیٹیو لے لیا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس بھی ہوگا اور ابھی آپ نے دیکھا ہے اب شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے وزراء کا خارجہ کا جلاس بھی ہے اور چودہ دن کے بعد پھر جلاس بلانا بھی لازمی ہو جائے گا پھر ساتھ دن میں کارروائی بھی ہونی ہے تو یہ کہنے کہ ہم نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا باقی قدرت پر چھوڑ دیا ہے تو آپ بے فکر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا چلے مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اللہ نے کبھی ان جیسے لوگوں کا ذات دیا یہ بات کیا کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے چوری کر رہے ہیں حرام کی کمائی کھا کے حلال گوشت کی دکان ڈونڈ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں یہ یہ اپنا جو کرنا چاہیے ہیں ان کا جمہوری حق ہے یہ کر لیں کوشش کر کے دیکھ لیں پہلے بیٹی دفعہ کیے دوبارہ کر کے دیکھ لیں موکی ہائیں گے انشاءاللہ زیدی صاحب چارٹ شیٹ آپ کی حکومت کے خلاف پوری آج شہباز شریف صاحب نے بھی پھر مولانا صاحب نے بھی پھر زہداری صاحب نے وہ بیان کی کہ پاکستان میں بدترین مہنگائی اس دورے حکومت میں ہوئی پھر چائنہ جیسے اور باقی جو دوست ممالک ہیں ناراض ان کو اس حکومت میں کیا وہ نے کہا کہ اس وقت کام آدمی کے لیے جینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے اس وقت ضروری ہے اور اکٹھے بھی ہم اسی لیوں ہیں کہ ملک کو آگے بچایا جائے تو چارٹ شیٹ آپ کی حکومت کے خلاف دیکھیں یہ ان کی ایک ایپسلوٹ نانسنس لسٹ ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی چارٹسوٹ شیٹ تھی نہیں چائنہ سے ہمارے زبرزست تعلقات ہیں رشیا سے ہمارے زبرزست تعلقات ہیں کل ایو کے پریزیڈن نے پرائیم منسٹر عمران خان سے فون پر بات کیا کہ سالس کا کردار ادا کریں ہم نے انٹی وار پالیسی رکھی ہے ہم انٹی وار ہیں ہم پرو پیس ہیں ہم پرو ڈیموکریسی ہیں ہم جب انٹی وار ہوتے ہیں تو ہم نے نیوٹرل کلنا ہے ہم نے وار میں جا کے اپنے اسی ہزار لوگ قربان کر دی ہم وار میں جائیں گے نہیں ہم پیسفل لوگ ہیں ہمارا اپنا انٹریسٹ پاکستان کا جو ہوگا ہم وہ دیکھیں گے بلیک میل ہمیں نہ کوئی اندر سے کر سکتا ہے نہ کوئی باہر سے کر سکتا ہے اس لیے کہ ہمیں ایک 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 بات نہیں ہے جو آپ کے اپنے دھڑے ہیں جو آپ کے اپنے گروپ سے ہیں انسائیٹ جب نیگوشیشن ہوتی ہے آپ اس کو بلیک میل کا لفظ دیری میں اس کو نیگوشیشن کا لفظ دیرہا ہوں یہ پولٹکس میں ہوتا ہے لوگ نیگوشیائٹ کرتے رہتے ہیں یہ کہتا ہے نا ان پولٹکس ان ان بزنس تو وہ اپنی نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اور جو بہتر ہوگا وہ ہوگا علیم خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں پارٹی کی مفاد میں فیصلہ کروں گا تو پارٹی کی مفاد میں فیصلہ وہ کر لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب عثمان بزدار صاحب آئے چاہتے تو یہ علیم خان یا کچھ ایسے ایک دو ارکان تھے جو کہ نہیں سک میں تھے لیکن اب جب سیچویشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ ادم اعتماد پھر مارچ اور نکلے میں یہ لوگ تو کیا اس ٹائمنگ پر آپ کے اپنے اتحادیوں کو آپ کے اپنے لوگوں کو جو کہ عمران خان کے اتنے قریبی تھے اس موقع پر اس طرح کرنا چاہیے تھا اگر وہ لوگ آپ کے اپنے ہیں تو پھر تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا نا دیکھیں ہر ایک کی اپنی ایک 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 ایکشن پلان ہوتا ہے میں اپنا جواب دے سکتا ہوں میں تو کسی اور کو نہیں دے سکتا میں اپنا جواب دے سکتا ہوں بہت وائٹل رول ہے ان کا پارٹی کو سٹینڈ کرنے میں ترین صاحب کا علیم کا یہ سب لوگ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو میرا نہیں ہے میرا تو سب سے پرانا ہے ان دونوں سب کو ملالے میں اس سے بھی پرانا ہو یہ کوئی بات نہیں ہوتی حصہ ہر آدمی ڈالتا ہے دیکھیں اپنے 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 capacity کا حصہ ہر آدمی ڈالتا ہے آپ تو ساتھ ہیں تو میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں میرے جیسے اور بہت نہیں ہیں ہر آدمی اپنی capacity سے ڈالتا ہے جو cycle پہ بندہ پی ٹی اے کا جنڈا لے کے جلسے میں آتا ہے وہ بھی اتماعی حصہ ڈال رہا ہے اپنے حصہ کا جو بلٹ پروف گاڑی میں آ رہا ہے برابر کا حصہ دار ہوتا ہے بس صرف یہ ہے وہ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی capacity کے حساب سے ہر آدمی حصہ ڈالتا ہے لیکن اگر ہم پنجاب کی سپیسیفیکلی بات کر لیتے ہیں زیدی صاحب تو اس پنجاب کی governance کے حوالے سے یا پھر بزدار صاحب کے حوالے سے کوئی تحفظات پارٹی میں کچھ اس طرح کی چیمگویاں کچھ باتیں ہیں دیکھیں لوگوں کی اپنے opinions ہیں but what matters is the prime minister عمران خان's opinion باقی لوگ اپنے opinion دیتے ہیں بیٹ کے بعد کر لیں گے کل کراچی میں دورہ بھی وزیراعظم گئے ایک تو میں چاہوں گا آپ اس کو confirm بھی کیجئے کہ دوسرا جی ڈی او اور مکم کے ساتھ بھی ملاقات ہے پھر گورننہ اس میں بھی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہیں تو کل تحریکی عدم اعتماد سے پہلے اتحادیوں کے اعتماد کے لیے بھی وزیراعظم کل آ رہے ہیں کراچی دیکھیں کل ہمارے جو مکم والے ہمارے coalition پارٹی میں جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہم سے انہوں نے خواہش ظاہر کی دی کہ پرائیم منسٹر پاکستان کے دفتر آج تک نہیں آئے وہ دوسری لوگوں سے مل چکے ہیں تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا تو پرائیم منسٹر نے کہا میں ضرور آ جاؤں گا صحیح تو اس کے بعد پھر ہماری میٹنگ ہے سارے ایم پی اے سے اور جو ہمارے اتنا سکسیسفل مارچ ہوا ہے پورے سندھ میں تو پرائیم منسٹر جارت ہے کہ سارے لوگ جو وہاں مارچ میں کی ایم پی اے دن رول تھے اور جو جو لوگ تھے ان کو ذرا دو منٹ پندر منٹ پی اے پی اے بات کریں ان سب کا شکریہ بھی کریں ان کو موٹیویٹ بھی کریں تو اس کے بعد وہاں پر آ جائیں گی سارے آپ مارچ کو لیڈ کر رہے تھے گھوٹ کی ڈیرکی سے شروع ہو کر کراچی تک آیا تو مارچ سے متعلق ہے اس مارچ کے کیا مقاصد آپ نے رکھے تھے اور کیا اچیو کیا زیدی صاحب دیکھیں پہلا مقصد تو یہ تھا کہ میں سندھ کے لوگوں بتانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور سندھ کے لوگ نکلے اور آپ کے چینل پر بھی دکھایا گیا ہزاروں کی تعداد میں جلسوں میں لوگ نکلے لڑکانہ میں نواب شاہ کے اندر بدین میں تو چلیں مرزا فیملی زبردست ان کو فالوئنگ ان کی انہوں نے بڑا کام کیا لوگوں کے وہ وہاں تو بڑے نکلے لیکن نواب شاہ میں لڑکانہ میں سکر میں گھوٹ کی میں جاکاب آباد میں ہر جگہ ہم اٹنڈو مستی میں خیر پور میں جہاں جہاں ہم گئے وہاں لوگ ان پریسیڈنٹڈ ویلکم تھا میں صرف آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں لائیو شو ہے آپ کا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی دس دن کا اس طرح کی عوامی رابطہ مہم کسی نے بھی کی ہے اس لیول کی کہ ہم گلی گلی گاؤں گاؤں زلا زلا گئے ہیں زگ زگ سوپر آئیوے پہ نہیں ہم چڑھ گئے اس جیزا ہم زگ زگ گئے ہر جگہ تین دفعہ تو شاید ہم نے وہ کروس کیا ہوگا دریہ دریہ سندھ ایک طرف سپلٹ کرتا سندھ دو ایسوں میں دریہ بیٹ میں جگلتا ہے تو ہر جگہ ہم گئے اور یہ ایک مہم تھی ہماری پوری پارٹی انرجائز نمبر ون ہو گئی اور میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اکیلہ نہیں چھوڑیں گے مالکی چاہتی ہیں ان چاہتے ہیں سندھ لوگ تنگ ہیں لوگوں کے وہاں مرڈرز ہو رہے ہیں آپ کے وہاں جرنلسٹ کو مرڈر کیا جاتا ہے عام لوگوں کو مرڈر کر دیا جاتا ہے زمینوں کے قبضے پر زرداری مافیا کے لوگ وہ کرتے ہیں اور یہ پروٹیکشن کرتے ہیں اور وہاں پولیس جو ہے وہ ایف آئر میں نام دکھنے سے بھی ڈرتی ہے تو ہی وانٹڈ ٹو ٹل پیپل کہ ہم نے ان کو بتایا اور لوگ ہمارے ساتھ نے اور اب میں دوسرا برلہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ جلد نانس کرنے والوں کہ آپ نیکس پیس کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے